اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی میں ہرسوت کی رہنے والی ہوں میرا نام سانتا بیاس ہے میں چار سال سے سانتوز جدی کے ساتھ سینٹر میں جوڑی ہوئی ہوں آنا جانا کرتے ہیں مرلی سنتی ہوں روز میں ایک ساڑھ سروں میں تو یہ ہوا کہ میرے کو ہے گھومنے پھر نہیں جاتی تھی تین ساڑھا تین کلومیٹر پیدر اور آکے سورے نہیں نکلے اس کے پہلے میں کو بھو جان ہونا اگر سورے نکل گایا تو میرے کو بے ہوسی آجاتی اور گر جاتی تھی سینٹر میں آنے میں میرے کو یہ سا فائدہ ہوا کہ میرے کو وہ بھوک میں کنٹرول ہو گیا اور بہت اچھا لگنے لگا نو بجے تک گیارہ بجے تک بارہ بجے تک ہمارے سینٹر میں ہمارے کندے بہت دکھ رہے تھے تین مہینے سے ہمارے کندے بہت دکھ رہے تھے تین مہینے سے نا تو ہمکو ساڑی پہنتے بندی تھی نا چوٹی کرتے بندی تھی بہت بہنگر تکلیف تھے ڈاکٹر تو چوٹی میں ایک سیکنڈ کی بھی دیڑھ نہیں کریں میرا پورا تکلیف دور کر دیا کھٹ سے نچ بولی اور ہمارے کچھ بھی کام نہیں ہوتا تھا میرے سے کھانا بھی بہو ہے دلیا تھوڑی ایسی گلہ کے دیتی تھی تو چمچ بھی اٹھاتے نہیں بنتی تھی موت بہت ہاتھ میں جھنجی نہیں آتی تھی اور سب اکڑے ہوئے ہاتھ تھے ہم میں کو بہت بہت فائدہ ہوگا آگے پیچھے ایک سیکنڈ میں مطلب میں اتنی اچھے ہوگا کہ کبھی بیمار ہی نہیں تھی ہمارے سینٹر میں آکے روتی تھی میں کو بہت بورا لگتا تھا کوئی ساڑی پینائے گا جب میں آؤں گی کوئی چوٹی کرے گا تب میں آؤں گی ہم میں کو بہت خوشی ہے کہ میرے کو اچھا لگ رہا ہے اوم شانتی اوم شانتی موتنے میں سات اٹھ سال سے بہت زیادہ تکلیف تھی دوائیاں لیتے تھے تو تھوڑا فرق پڑ جاتا تھا لیکن پھر پھر بہت تکلیف ہو رہی تھی ابھی ان دینوں میں ایک دم پیر مورتا بھی نہیں تھا پالتی مارنے کی اچھا ہوتی تھی اور پالتی نہیں مار سکتی تھی لیکن ابھی دو دن میں صرف بھائی صاحب نے تین بار مجھے وہ کیا جو تھیریپی ان کی ہے وہ دی ایک منٹ میں تو آج میرا پاؤں موڑنے بھی لگ گیا ہے اور میں اپنے آپ کو بہت لائٹ ایسے اوڑنے لگ گیا ہوں لائٹ پھل ہو رہا ہے مجھے کمر میں بھی تکلیف تھی پاؤں میں بھی تکلیف تھی گھٹنا موڑتا نہیں تھا گھٹنا ابھی بتایا تھا تو بولے کہ بہت گھیز گیا ہے اور اس کو ابھی تو بینہ آپریشن کی چل جائے گا آگے جا کے آپریشن کروانا پڑے گا تو کچھ ایکزرسائز اور دوائیاں بہت ساری دی تھی پر ابھی میں نے دوائیاں کھا ہی نہیں ہے اس کے پہلے ہی وہ پاؤں میرا پورا موڑنے لگ گیا ہے جس کا مجھے بہت خوشی ہوتی کہ آج کتنے دنوں بعد میں پارتی مار کے بیٹ سکے خندوا سے ہوں میں خندوا سینٹر سے اور بھائی صاحب کا اور بابا کا بہت دھنیواد بس میری یہ پرابلم ہمیشہ بابا ایسی ہی سال کر دے کبھی اور تکلیف نہ آئے ایسا مجھے پورا بیشواش ہے کہ اب یہ تکلیف نہیں آئے گی ڈاکٹروں نے تو آپریشن کا تک بول بیا تھا کہ آگے جا کے آپریشن کرنا ہی پڑے گا گھیز گیا ہے لیکن اب یہ دو دن میں مجھے اتنا فرق ہے کہ وہ پورا موڑ جا رہا ہے اور اچھے سے میں چل پھر پا رہی ہوں دھنیواد بابا کا اوم شانتی اوم شانتی یہ ہمارے راجو بھائی آئے ہیں بڑو دا سے یہ راجو بھائی جو ہمارے ہیں بہت اچھے ہیں اور انہوں نے ہم کو تھیرے پی سکھائی ہے جو مجھے پورانا در تھا سائٹی کا اور سروائیکل کا دو تکلے کے لے کے میں کو تھوڑا فرق پڑا ہے ابھی تیسری لینی ہے مجھے اور یہ دوسرے بھائی جو آپ کے نام ہریش بھائی ہریش بھائی نا ہریش بھائی یہ بھی بہت اچھی تھیرے پی دیتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں سب ماتوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں بھینوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں ان کا سبھاؤ اور بہت اچھا ہے ایتاں ملن سارے ہیں دونوں بھائی اور ان سے جو بھی ملتا ہے خوش ہو کے ہی جاتا ہے سوست ہو کے جاتا ہے اور آگے ان کا یہ یاترہ ہمیشہ بابا ان کی یاترہ آگے ایسے ہی سکسیس کرتے رہے بس من کی یہ اچھا ہے شب کامنا اوم شاند ہماری جو بڑی دیدی ہے شکتی دیدی ان کی سب سے پہلے تھینکس تو ان کا ہے جو انہوں نے ان بھائیوں کو یہاں کھنڈوا میں بھلایا اور سب بھائی بہنوں کو سوست کر آیا اور دیدی کا بہت بہت شکتی دیدی ہم کھنڈوا کے ہیں کھنڈوا کے بھائی بہنوں کو بہت فائدہ ہوا ہے آس پاس کے گاؤں کو گاؤں کی ماتاؤں کو بھی بہت فائدہ ہوا ہے اور یہ ان کی یاترہ ایسے ہی آگے بڑھتی رہے یہ شب کامنا ہے بابا سے ہماری اور یہ ویسے ہی سب کو اٹھا خریشتہ بناتے رہے وہ سب کو سوست کرتے رہے ہیں یہ ہماری شب کامنا ہے کھنڈوا والوں کے اوم شانتے